وَإِمَّا تَزْيِّنُهُ نَحْوُ بھئی گزشتہ سبق میں تشبیح کے اغراض و مقاصد ہم پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تشبیح کی غرضوں کا تعلق عام طور پر مشبہ سے ہوتا ہے اور چند غرضیں ہم نے پڑھنی تھی ایک غرض انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ تشبیح کے ذریعے متقلم جو ہے وہ مشبہ کا امکان بیان کرنا چاہتا ہے کہ مشبہ ممکن ہے اور کبھی تشبیح کے ذریعے مشبہ کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اور کبھی اس کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اور کبھی مشبہ کی حالت کو ثابت کرنا مقصد ہوتا ہے آج اگلا مقصد بیان کر رہے ہیں وَإِمَّا تَزْغِينُهُ زَيَّنَ يُزَيِّنُ تَزْغِينُ کا معنی ہے مزین کرنا خوبصورت بنانا وَإِمَّا تَزْغِينُهُ یا تشبیح کا مقصد جو ہے مشابہ کو مزین بنانا ہوتا ہے کیا بنانا مزین بنانا خوبصورت بنانا یعنی متقلم جو ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خوبصورت چیز کے ساتھ تشبیح دے کر سننے والے کی نگاہوں میں بھی اس چیز کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے کیا بنانا چاہتا ہے خوبصورت بنانا چاہتا ہے اس کی خوبصورتی بیان نہیں کرنا چاہتا ہے یہاں بھی دیکھو بیان کا لفت نہیں آیا خوبصورتی کو بیان نہیں کرنا چاہتا بلکہ باقاعدہ اس کی نگاہوں میں اس کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اس کی تشبیح دیتا ہے ایک ایسی چیز کے ساتھ جس کے خوبصورتی سب کے نزدیک مسلم ہوتی ہے سب اس کو تصویم کرتے ہیں نحو مثال کے طور پر سوداؤ واضحت الجبینی سوداؤ واضحت الجبینی کمقلت الضبی الغریری شاید اپنی محبوبہ کی حسن و جمال کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سیاہ آنکھوں والی ہے اس کی آنکھیں کیا ہیں سیاہ ہیں کالی ہیں سوداؤ اس کی آنکھیں کیا ہیں کالی ہیں واضحت الجبینی جبین کہتے ہیں پیشانی کو واضحت الجبینی واضح پیشانی والی یعنی روشن پیشانی والی ہے کمقلت الضبی الغریری کمقلت کاف تشبیح کے لیے اور مقلہ مقلہ یہ بھی آنکھ کو کہتے ہیں الضبی زبی ان کہتے ہیں ہرن کو الغریر بھئی غریر غرر یا غرر غرارن کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت ہونا اسی سے غریر صفت مشبہ ہے غریر یعنی جو خوبصورت ہو اچھی سافت والا ہو اس کو کہتے ہیں غریر تو شاعر کہتے ہیں سوداؤ واضحت الجبینی کمقلت الضبی الغریری کہ اس کی آنکھیں سیاہ ہیں آنکھیں سیاہ ہیں واضحت الجبینی روشن پیشانی والی ہے کمقلت الضبی الغریری جیسے کہ خوبصورت ہرن کی آنکھ ہوتی ہیں جیسے خوبصورت ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں اسی طرح اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہیں تو یہ تشبیح آنکھ کی دراصل بیان کر رہا ہے مانا سمجھ میں آیا بھئی کہ اس کی آنکھیں سیاہ ہیں کمقلت الضبی الغریری کس کی طرح خوبصورت ہرن کی آنکھوں کی طرح خوبصورت ہرن کی آنکھوں کی طرح اور یہ بھی یاد رکھئے یہ جو شیر کے اندر شیر انہوں نے درچ کیا یہ ایک کتابت اس کی صحیح نہیں ہوئی یہ جبین کا نون جو ہے نا نون یہ اگلے مصرے کے اندر ہے اگلے مصرے میں واضحة الجبی یہ ہی سب پہلے مصرے میں ہے اور نون نون کو انہوں نے پہلے مصرے میں لکھ دیا ہے حالانکہ یہ نون اگلے مصرے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا بھئی تو کہتے ہیں میری محبوبہ جو ہے روشن پیشانی والی اور کالی آنکھوں والی ہے جیسے کہ خوبصورت ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں بھئی ہرن کی آنکھیں وہ تو خوبصورتی کے اندر ضرب المصل کے طور پر بیان کی جاتی ہیں بے انتہا خوبصورت آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور شاید اب اس کے ساتھ اپنی محبوبہ کی آنکھوں کی تشبیح دے رہا ہے کس لیے مقصد کیا ہے کہ سننے والے کے ذہن میں اپنی محبوبہ کو خوبصورت بنا رہا ہے بھئی اس کی آنکھوں کو خوبصورت بنا رہا ہے تو یہ ہے تضیین بھئی تو کہتے ہیں شبہ سوادہا بسواد مقلت الضبی تحسینا لہا شاید میں تشبیح دی ہے سوادہا اس محبوبہ کی آنکھوں کی سیاہی کو بسواد مقلت الضبی ہرن کی آنکھوں کی سیاہی کے ساتھ اگلا مقصد آیا اور کبھی اس کا عقص ہوتا ہے بعض وقت تشبیح بیان کی جاتی ہے ایک چیز کو بدصورت بنانے کے لئے بدشکل بنانے کے لئے تو متقلم جو ہے وہ ایک چیز کی بدصورتی بیان نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے دوسرے کی نگاہ میں اس کو باقاعدہ بدصورت بنانا چاہتا ہے تو اس لئے وہ تشبیح کا سہارہ لیتا ہے نخو مثال کے طور پر وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدُنْ يُقَحْقِهُ اَوْ عَجُوزٌ تَلْتِمُ وَإِذَا أَشَارَ اور جب وہ اشارہ کرتا ہے وہ شخص مُحَدِّثًا اس حال میں کہ وہ باتیں کر رہا ہو یعنی جب وہ باتیں کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے فَكَأَنَّهُ تو گویا کہ وہ شخص جو ہے قِرْدُنْ بندر ہے يُقَحْقِهُ قَحْقَحَا يُقَحْقِهُ کے معنی ہے قَحْقَحَا لَگَانَا اور قِرْدُنْ نَكِرَا ہے اور اس کے بعد يُقَحْقِهُ فِیل آیا تو یہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت تو گویا کہ وہ قِرْدُنْ يُقَحْقِهُ ایسا بندر ہے جو قِحْقَحَا لگا رہا ہو جو ہنس رہا ہو عَجُوزٌ تَلْتِمُ عَجُوز کہتے ہیں بڑھیا کو بھئی بڑھی عورت تَلْتِمُ لَتَمَا يَلْتِمُ کے معنی ہے تھپڑ مارنا تو عَجُوزٌ نَكِرَا ہے اور تَلْتِمُ اس کے بعد فیل آیا تو یہ نَكِرَا ہے کیا بنے گا صفت عَجُوزٌ تَلْتِمُ یا وہ ایسی بڑھیا ہے جو اپنے چہرے کو پیٹ رہی ہو تھپڑ مار رہی ہو مراد ہے اپنی چہرے پہ تھپڑ مار رہی ہو تو کیا کر ایسی بڑھیا جو اپنے آپ کو اپنے چہرے کو پیٹ رہی ہو وَإِمَّا تَقْبِحُ یا مشبہ کو جو ہے بچ شکل بنانا مقصد ہوتا ہے نَحْو مِثَال کے طور پر وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَقَأَنَّهُ قِرْدُن يُقَحْقِهُ اَوْ عَجُوزٌ تَلْتِمُ اور جب وہ شخص باتیں کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا بندر ہے جو قہقہ لگا رہا ہو یا ایسی بڑھیا ہے جو پیٹ رہی ہو یعنی اپنے چہرے کو وَقَدْ يَعُودُ الْغَرَضُ إِلَى الْمُشَبَّحِ بِهِ اور کبھی کبھار تشبیح کی غرض وہ لوٹتی ہے مشبہ بھی ہی کی طرف بھئی تشبیح میں عام طور پر غرض کا تعلق کس سے ہوتا ہے مشبہ سے لیکن کبھی کبھار یہ غرض مشبہ بھی ہی کی طرف لوٹتی ہے اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے مشبہ سے نہیں بلکہ مشبہ بھی ہی سے کب اِذَا عُقِسَ تَعَرَفَتْ تَشْبِحِ اَئِ تَعَرَفَانِ تَشْبِحِ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اُلٹ دی جائیں تشبیح کی دو طرفیں تشبیح کی دونوں طرفوں کو جب اُلٹ دیا جائے بھئی دیکھئے ایک ہے مشبہ ایک ہے مشبہ بھی ہی اور یاد رکھئے وجہ تشبیح کے اندر جو مشبہ بھی ہی ہوتا ہے وہ اعلیٰ اور قوی ہوتا ہے اعلیٰ اور قوی میں نے کہا زیدن کل اصدی زید کس کی طرح ہے شیر کی طرح ہے کس چیز میں بہادرین بہادری میں اب شیر کی بہادری اعلیٰ درجے کی ہے سب اس کو تصنیم کرتے ہیں اور میں ثابت کرنا چاہتا تھا زید کیلئے بھی بہادری اسی لئے میں نے اس کو شیر کے ساتھ تشبیح دی اس کی بہادری کو ثابت کرنے کے لئے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ شیر جیسا ہے تو اس کی بہادری بھی ثابت ہو جائے گی بات سمجھ میں آئی تو مشبہ بھی ہی اعلیٰ ہوتا ہے تو میں نے زید کی بہادری بیان کی اور کہا کہ وہ شیر جیسا ہے اب مجھے یہ بتائیے بہادری زید میں زیادہ یا شیر میں زیادہ ہے شیر میں زیادہ ہے تو اسی لئے اس تشبیح کا فائدہ ہوگا کہ اعلیٰ چیز کے ساتھ جب تشبیح دی قوی چیز کے ساتھ تشبیح دی معلوم ہوا اس میں بھی بڑی اعلیٰ درجے کی بہادری ہے زید میں بھی بڑی ادنا درجے کے ساتھ اگر میں تشبیح دوں گا پھر اس کا مرتبہ بڑے گا زید کا یا کم ہو جائے گا پھر تو کم ہوگا سمجھ بھی آئی بات تو تشبیح کس کے ساتھ دی جاتی ہے اعلیٰ چیز اور قوی چیز کے ساتھ یہ ایک مسلم بات ہے بھئی سب معلوم ہے یہ بات لیکن قوی کبار کہنے والا اس کا عقص کر دیتا ہے مشبہ کو اٹھا کر مشبہ بھی بنا دیتا ہے اور مشبہ بھی تو دیکھو عقص کر دیا الٹا دیا تشبیح کی دونوں جانبوں کو مشبہ کو اٹھا کر کیا بنا دیا مشبہ بھی اور مشبہ بھی کو کیا بنا دیا مشبہ بنا دیا یہ بطلانے کے لیے کہ مشبہ بھی کہ مشبہ یعنی وہ جو پہلے مشبہ تھا جس کو اب ہم نے کیا بنا دیا مشبہ بھی وہ اس وصف میں نہایت کامل اور اعلی درجہ کا ہے حتیٰ کہ اس مشبہ بھی جو پہلے تھا اس سے بھی یہ بڑھ کر ہے بھئی دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی نحو مثال کے طور پر وَبَدَصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ بَدَا عَبْدُو کے معنی ظاہر ہونے کے وَبَدَصَّبَاحُ اور صُبَا ظاہر ہوئی كَأَنَّ غُرَّتَهُ غُرَّتٌ یہ گھوڑے کی پیشانی پر ایک درہم کے بقدر سفید نشان ہوتا ہے سفید بال ہوتے ہیں اگر آپ نے غور کیا ہو بئی تو اس کو غُرَّتٌ کہتے ہیں پھر اس کو ہر روشن چیز کے لیے استعمال کرنے لگے تو یہاں صُبَا کی وہ سفیدی مراد ہے صُبَا کی وہ روشنی مراد ہے وَبَدَصَّبَاحُ اور صُبَا ظاہر ہوئی كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِیفَتِ گویا کہ صُبَا کی سفیدی جو ہے وہ خلیفہ کا چہرہ ہے وَجْهُ الْخَلِیفَتِ خب شاعر خلیفہ کی تعریف کر رہا ہے تو کہتے ہیں صُبَا کی وہ جو سفیدی ہے گویا کہ وہ خلیفہ کا چہرہ ہے حِنَ يُمْتَدَحُ جبکہ اس کی تعریف کی جاتی ہے یَمْتَدِحُ نہیں بھئی یہ کتابت کی غلط یہ جو اعراب ہیں غلط لگے میں یُمْتَدَحُ حِنَ يُمْتَدَحُ جب خلیفہ کی تعریف کی جاتی ہے بھئی دیکھئیے صُبَا کی وقت کی سفیدی وہ سب کی نزدیک مسلم ہے سب کی نزدیک مسلم ہے صُبَا جب ہونے لگتی ہے تو افق کا کنارہ روشن ہو جاتا ہے سفید ہو جاتا ہے آسمان کا کنارہ بھئی اور اب شاعر خلیفہ کے چہرے کی چمک دمک کو بیان کرنا چاہتا اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ کے چہرے میں تو وہ چمک دمک نہیں ہے جو صُبَا کے وقت افق پر ہوتی ہے صُبَا کی روشنی کی بھئی یہ بات ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے کس کی روشنی زیادہ صُبَا کی زیادہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا شاعر یوں کہتا کہ خلیفہ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کا چہرہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے صُبَا کی سفیدی ہوتی ہے تو خلیفہ کے چہرے کو کہنا چاہیے تھا بنانا چاہیے تھا مشبہ اور صُبَا کی سفیدی کو بنانا چاہیے تھا مشبہ بھی ہی لیکن شاعر نے اس کا عقص کر دیا خلیفہ کے چہرے کو مشبہ بھی ہی بنا دیا اور صُبَا کی روشنی کو کیا بنا دیا مشبہ بنا دیا کہ وہ صُبَا کی سفیدی گویا کس کی طرح ہوتی ہے خلیفہ کے چہرے کی طرح مقصد کیا ہے مقصد وہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ بھئی وجہ تشبیمِ مشبہ بھی ہی اعلیٰ اور قوی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو یہ خلیفہ کے چہرے کو مشبہ بھی ہی بنا رہا ہے کہ وہ اس چیز کے اندر اس وصف کے اندر اس دوسری چیز سے بھی بڑھ کر کامل ہے بھئی اس دوسری چیز سے بھی بڑھ کر کامل ہے بھئی خلیفہ کے چہرے کو اگر مشبہ بنائے گا اور صبح کی سفیدی کو کیا بنائے گا مشبہ بھی ہی تو مشبہ بھی ہی تو ہوتا ہی اعلیٰ ہے تو خلیفہ کے چہرے کی سفیدی بیان تو ہو گئی لیکن اتنے کمال درجے کی بیان نہیں ہوئی کیونکہ مشبہ بھی ہی پھر بھی اس سے اعلیٰ ہے تو یہ کیا کرتا ہے خلیفہ کے چہرے ہی کو اٹھا کر کیا بنا دیا مشبہ بھی ہی تو اعلیٰ ہوتا ہے تو گویا خلیفہ کا چہرہ بھی سفیدی میں صبح کی سفیدی سے اعلیٰ اور زیادہ قوی ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے اب شاعر نے کیا کیا کس کو مشبہ کو اٹھا کر کیا بنا دیا مشبہ بھی ہی بنا دیا تو دراصل یہ مشبہ بھی ہی اصل میں یہ مشبہ ہی تھا لیکن اس نے بنا کیا دیا مشبہ بھی ہی اور اس کی سفیدی بیان کرنا مقصد ہے تو اس لئے یہاں پر غرض کس کی طرف لوٹ رہی ہے مشبہ بھی ہی کی طرف کیونکہ مشبہ کو اٹھا کر ہم کس کی جگہ لے گئے ہیں تو تشبیح کی غرض کا تعلق تو مشبہ سے ہی ہوتا ہے لیکن یہاں اسی مشبہ کو اٹھا کر اس نے کیا بنا دیا ہے مشبہ بھی ہی اسی لئے کہا وَقَدْ يَعُودُ الْغَرَضُ إِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ اور کبھی کبار تشبیح کے غرض مشبہ بھی ہی کی طرف لوٹتی ہے یعنی اس کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے اِزَاعُ کی سا طرفت تشبیحی جب الٹ دیا ہے تشبیح کی دو طرفوں کو نحو مثال کے طور پر وَبَدَ السَّبَاحُكَ أَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِیفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ اور صبح ظاہر ہوئی گویا کہ اس صبح کی سفیدی خلیفہ کا چہرہ ہے جس وقت اس خلیفہ کی تاریخ کی جاتی ہے بھئی یہ کیوں کہا ہینَ يُمْتَدَحُ جب خلیفہ کی تاریخ کی جاتی ہے اس وقت جب خلیفہ کا چہرہ ہوتا ہے صبح کی سفیدی بھی اس کی طرح ہے وجہ یہ کہ جو سخی آدمی ہوگا سخی آدمی اس کے سامنے جب آپ اس کی تاریخ کریں گے اس کی مدھو سنہ بیان کریں گے تو وہ خوش ہوگا بھئی وہ کیا ہوگا خوش ہوگا اور وہ آپ کو چائے پلائے گا آپ کی دعوت کرے گا آپ کو یہ سمجھ میں آیا بھئی اور اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرے گا لیکن اگر بخیل آدمی ہے اس کے سامنے آپ اس کی تاریخ کریں گے تو اس کا چہرہ بگڑ جائے گا اور شکل خراب ہو جائے گی اور پریشان ہو جائے گا کہ اب یہ کہیں مجھ سے کوئی چیز نہ مانگ لے اب مجھے کہیں چاہے وغیرہ اس کو نہ فلانی پڑے بھئی تو یہاں بھی خلیفہ کی جب تاریخ کی جاتی ہے تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ خلیفہ بڑا سخی آدمی ہے جب اس کی تاریخ کی جاتی ہے تو اس کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک اٹھتا ہے چمک اٹھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ اب مجھے اپنی سخاوت کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا سمجھ میں آیا بھئی تو اس وجہ سے جب اس کی تاریخ کی جاتی ہے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے چمک اٹھتا ہے بھئی شیر کا معنی سمجھ میں آ گیا وَمِثْلُ حَاظَ يُسَمَّ بِتَشْبِحِ الْمَقْلُوبِ اور اس قسم کی تشبیح جو ہے اس کو تشبیح مقلوب کہتے ہیں قلب کا معنی ہے اُلَٹْنَا پُلَٹْنَا قلب یعنی دل کو بھی قلب اسی لئے کہتے ہیں یہ اُلَٹْتا پُلَٹْتا ہے ایک حالت پر نہیں رہتا ایک وقت ہوتا ہے دیکھو ایک چیز آپ کو پسند ہوتی ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے وہی چیز آپ کو ناپسند ہو جاتی ہے اور کبھی ایک چیز ناپسند ہوتی ہے بعد میں وہ چیز پسند ہو جاتی ہے تو مثل یہ تو ایک ویسے مثال بیان کر دی اس کی حالت اُلَٹْتی پُلَٹْتی ہے کبھی ایک طرف کو مائل ہوتا ہے تو کبھی دوسری طرف کو مائل ہوتا ہے یہ بھئی تو اس لئے اس کو قلب کہتے ہیں تو یہ تشبیح مقلوب ہے اس میں اُلٹائی ہوئی ہے مشبہ کو مشبہ بھی ہی بنا دیا گیا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے اس تشبیح کو تشبیح معقوس بھی کہتے ہیں یا تشبیح منعقس بھی کہتے ہیں عقصِ عائن کاف چھوٹا اور سین تو تشبیح معقوس بھی کہتے ہیں اور تشبیح منعقس بھی کہتے ہیں آگے دیکھئے بھئی اب مجاز کی بحث شروع ہونے لگی ہے کہتے ہیں المجاز هو اللفظ المستعمل فی غیر ما وزع له لعلاقة معقرینة مانعت من ارادت المعن السابق بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ علم بیان کے اندر تشبیح مجاز اور کنائے کا بیان ہوگا ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے تشبیح کا بیان گزر گیا تشبیح کے ارکان بھی بیان ہوئے تشبیح کی اقسام بھی بیان ہوئیں تشبیح کی غرضیں اور مقاصد بھی بیان ہو گئے اب مجاز کا بیان شروع کرنے لگے ہیں اور پھر آخر میں کنائے کا بیان کریں گے بھئی مجاز اور کنائے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مجاز اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو مانے غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے کیا کیا جائے استعمال کیا جائے مثلا بھئی آپ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک زید آیا جیسے زید آیا آپ نے فوراں کہا جاہا اصدن شیر آ گیا آپ دیکھئے اصد شیر کا لحظ تو جنگلی درندے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے وضع ہے لیکن آپ نے یہاں شیر کا لحظ بول کر اسے کیا مراد لیا بہادر آدمی مراد لیا تو یہ شیر کا لحظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا تو اس کو کہتے ہیں مجاد لحظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا یعنی ایسے معنی کے لیے لحظ کو استعمال کرنا جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا جس کے لیے اس کو مقرر نہیں کیا گیا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ ہے مجاز اور ایک ہے کنایا 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 کے اندر بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے لیکن وہاں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جاتا ہے مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زید لمبے قد والا ہے کیا کہنا چاہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے لیکن میں لفظ دوسرے استعمال کرتا ہوں اور آپ سے یوں کہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے زید لمبے قمیس والا ہے اور بتنانا کیا چاہتا ہوں مقصد کیا ہے کیونکہ زید لمبے قد والا ہے تو قمیس بول کر میں نے اس کا قد مراد لیا تو قمیس کا لفظ تو قمیس کے لئے وضع ہے قد کے لئے وضع نہیں تو قمیس کا لفظ میں نے بولا اور اس کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں استعمال کیا تو اس کو کہتے ہیں کنایا اس کو کیا کہتے ہیں کینایا کہتے ہیں کیونکہ جب قمیز اس کی لمبی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا قد بھی لمبا ہے کیونکہ جس کا قد لمبا ہوگا اس کی قمیز لمبی ہوگی جس کا قد چھوٹا ہو اس کی قمیز لمبی نہیں ہوگی تو قمیز کے ساتھ لازم ہے کیا قد کا لمبا ہونا لمبی قمیز کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے تو ملزوم بول کر میں نے کس کا ارادہ کیا لازم کا تو لہذا ان دونوں جملوں میں لفظ اپنے معنی غیر موضوع لہوں میں استعمال ہوئے کون سے دو جملے جاہا اسدن شیر آ گیا یہاں اسد بول کر کیا مراد بہادر آدمی اور دوسرا جملہ زید لمبی قمیس والا ہے یہاں قمیس کس معنی میں استعمال ہے قد کے معنی میں استعمال ہے تو یہ ہے کنایا تو فرق دونوں میں کیسے ہوگا پتہ کیسے چلے گا کہ کیا کنایا ہے اور کیا مجاز ہے کیونکہ دونوں میں لفظ معنی غیر موضوع لہوں میں استعمال ہوا ہے فرق یہ کہ مجاز کے اندر معنی موضوع لہوں کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا مجاز میں معنی موضوع لہوں کا ارادہ صحیح نہیں جبکہ کنائے میں معنی موضوع لہوں کا ارادہ بھی صحیح ہے زید آیا تھا آپ نے کیا کہا جاہا اصدن کون آیا شیر سے کیا مراد ہے بہادر آدمی آیا اب یہاں شیر سے بہادر آدمی والا ہی مانا لے سکتے ہیں وہ جنگلی درندے والا مانا لے ہی نہیں سکتے کیونکہ آیا کون ہے جنگلی درندہ آیا ہے یا بہادر آدمی آیا ہے بہادر آدمی اس وقت آیا تھا تو یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے بہادر آدمی اور شیر والا مانا یہاں درست بنتا ہی نہیں کیونکہ کمرے میں زید داخل ہوا تھا جو آپ نے یہ کہا تھا جنگلی درندہ تو داخل نہیں ہوا تو معلوم ہوا یہاں شیر کا معنی بہادر آدمی ہی کہ کرنا پڑیں گے جنگلی درندے والا معنی یہاں کرنا ٹھیک ہی نہیں کیونکہ پھر تو آپ کا کلام ہی غلط ہو جائے گا پھر تو معنی ہو گیا جنگلی درندہ آ گیا اور جنگلی درندہ تو اس وقت آیا ہی نہیں ہے معلوم ہوا آپ کا کلام جھوٹ ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی تو یہ تو تھا قرینہ حالیہ قرینہ بھئی میں نے بتلایا تھا وہ چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کرے اسے کیا کہتے ہیں قرینہ اور یہ قرینہ حال بھی ہو سکتا ہے اور لفظوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے یعنی قرینہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے اور قرینہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو میں نے ابھی کہا جا آسدن شیر آ گیا اس میں قرینہ حالیہ ہے لفظوں کے اندر صرف یہ جملہ کسی کو میں بتلاوں جا آسدن اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آسد سے کیا مراد ہے شیر مراد ہے جنگلی دریندہ مرہ لیکن یہاں یہ حالت تھی حالت نے آپ کو بتلایا کیا حالت تھی کہ کمرے میں کون آیا تھا زید آیا تھا یہ حال آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہاں شیر کے لفظ کیا مراد ہے بعض وقت قرینہ لفظوں میں ہوتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں رَأَيْتُ أَسَدَنْ يَرْمِ رَمَا يَرْمِ کے معنی تیر چلانا رَأَيْتُ أَسَدَنْ يَرْمِ میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اب تو پتہ لگا کہ شیر بول کر بہادر آدمی مراد ہے اس لئے کیونکہ جنگلی دریندہ ہوتا ہے وہ تو تیر نہیں چلا سکتا ہاں بہادر آدمی کیا ہے تیر چلا تو یہاں شیر بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی کس چیز نے بتایا آپ کو يَرْمِ یہ يَرْمِ کا جو قرینہ لفظ جو ساتھ تھا اس نے بتایا یہ دوسری مثال کر لو رَأَيْتُ أَسَدَنْ يَذْحَكُ میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا اب یہ یذْحَكُ کا لحظت لارہا ہے کہ شیر سے وہ جنگلی دریندہ نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے اس لیے کیونکہ ہنسنا یہ خاصہ ہے انسان کا انسان ہنستا ہے جنگلی دریندہ نہیں ہنستا بات سمجھ میں آگئے اور تو یہ تھا مجاز اور یہاں پر حقیقی معنی کا ارادہ صحیح نہیں حقیقی معنی کا ارادہ جا آسدن کہیں اور مراد اس سے کیا لیں جنگلی دریندہ مراد لیں آپ نے جس موقع پر کہا کون آیا تھا کمرے میں اس موقع پر اب آسد سے بہادر آدمی ہی مراد لے سکتے ہیں جنگلی دریندہ کا ارادہ کر ہی نہیں سکتے اور نیزبہ نے کہا رائے تو آسدن یرمی میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہ یرمی کا قرینہ بتلا رہا ہے کہ آسد سے یہاں بہادر آدمی ہی مراد ہے جنگلی دریندہ مراد ہو ہی نہیں سکتا وہ مانا مراد لے نہیں سکتے کیونکہ تیر چلانے کا کام وہ کر ہی نہیں میں نے شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا یہاں بھی یہ یرمی کا قرینہ بتلا رہا ہے کہ آسد سے بہادر آدمی ہی مراد لینا پڑے گا یہاں حقیقی مانا یعنی جنگلی دریندہ والا مانا کرنا ٹھیک ہی نہیں کیونکہ وہ ہنسنے کی صفت اس میں ہے ہی نہیں تو مجاز کے اندر بھی لفظ مانے غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے کنائے میں بھی لفظ مانے غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے لیکن مجاز کے اندر وہ مانے موضوع لہو وہاں پر آپ مراد لے ہی نہیں سکتے جیسے ان مثالوں میں آپ مانے حقیقی یعنی مانے موضوع لہو مراد لے ہی نہیں سکتے شیر کا مانا بہادر آدمی ہی کے کرنا پڑیں گے ان سب مثالوں میں جبکہ کنائے کے اندر حقیقی معنی کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے میں نے آپ سے کیا کہنا تھا کہ زید لمبے قد والا ہے لیکن لفظ میں نے کیا استعمال کیے زید لمبی قمیس والا ہے اور قمیس بول کر اس کا لازم یعنی لمبہ قد مراد دیا کیونکہ قمیس لمبی ہے تو معلوم ہوا قد بھی لمبہ ہے تو میں نے قمیس کا لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال کیا یا معنی غیر موضوع لہو میں معنی غیر موضوع لہو میں کیونکہ قمیس بول کر قمیس نہیں مراد لی بلکہ کیا مراد لیا ہے لیکن اسی موقع پر حقیقی معنی کا ارادہ بھی صحیح ہے لذہر لمبی قمیس والا ہے میں قمیس ہی مراد لے لو تو صحیح بنتا ہے یا نہیں بنتا صحیح بنتا ہے کوئی خرابی نہیں آتی لمبی قمیس والا ہے تو یہ فرق ہے مجاز اور کن آیامیں مجاز کے اندر لفظ استعمال ہوا معنی غیر موضوع لہو میں اور موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہیں کن آئے کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا معنی غیر موضوع لہو میں اور موضوع لہو کا ارادہ بھی صحیح ہے بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں المجاز مجاز جو ہے وہ لفظ ہے المستعمل جس کو استعمال کیا جائے فی غیر ما وزع لہو علاوہ اس معنی کے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا لِعَلَاقَتِن کسی علاقے کی وجہ سے کسی تعلق کی وجہ سے بھئی دیکھئے یہ جو مجاز ہے نا پہلے تو یہ یاد رکھئے لفظ کو معنی موضوع لہو میں ہی استعمال کیا جائے اسد کا لفظ بول کر آپ شیر ہی مراد لیں یا اردو میں شیر کا لفظ بول کر جنگلی دریندہ ہی مراد لیں آپ تو یہ ہے لفظ کو معنی موضوع لہو میں آپ نے استعمال کیا اس کو کہتے ہیں حقیقت لفظ کو جس معنی کے لیے مقرر کیا گیا تھا اسی میں استعمال کر لیں تو کیا کہلائے گا حقیقت اور اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیں تو یہ کیا کہلائے گا مجاز کہلائے گا مجاز اور یہ معنی آپ نے کسی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا تو لازمًا لازمًا اس معنی موضوع لہو جس کے لئے اس لفظ کو وضع کیا گیا تھا مثلاً اصد اصد شیر شیر کا معنی موضوع لہو کیا ہے جنگلی دریندہ یہ جو معنی موضوع لہو ہے اور کس معنی میں استعمال کیا معنی غیر موضوع لہو وہ کیا تھا بہادر آدمی یہ معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو میں ضرور کوئی نہ کوئی حلاقہ اور تعلق ہوگا بغیر تعلق کے استعمال نہیں ہوتا گئے اس طرح آپ نے بہادر آدمی کیلئے شیر کا لفظ استعمال کیا تو شیر اور بہادر آدمی میں ضرور کوئی تعلق ہوگا ان میں کوئی ربط ہوگا تب ہی آپ استعمال کریں گے تو استعمال صحیح ہوگا ورنہ استعمال صحیح نہیں ورنہ یہ کتاب پڑی ہے اور کتاب بول کر میں ہاتھی مراد لے لوں آپ کوئی ربط ہی نہیں ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو میں کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تعلق اور ربط ہوتا ہے تو یہاں پر بھی تو یہی بیان کر رہے ہیں جیسے یہاں پر بھئی شیر اور بہادر آدمی میں کیا تعلق تھا بہادری کا کہ بہادری کا وصف جیسے شیر میں پایا جاتا ہے اسی طرح بہادر آدمی میں بھی بہادر آدمی میں بھی بہادری کا وصف پایا جاتا ہے یہ ہے علاقہ اور تعلق بھئی تو کہتے ہیں المجاز وہ لفظ ہے جس کو استعمال کیا جائے معنی غیر موضوع لہو میں لعلاقہ کسی علاقے کسی تعلق کی بنا پر اور مجاز میں معنی موضوع لہو کا بھی ارادہ ہم کر سکتے ہیں وہاں پر کہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو یہ قید بھی ضروری ہے تاکہ کنایا نکل جائے کون نکل جائے کیونکہ کنایا میں بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے لہذا اس کو بھی نکار رہے ہیں معا قرینت منعات من ارادت المعنى السابقی ساتھ ایک ایسے قرینے کے جو روکنے والا ہے سابقہ معنی کے ارادے سے یعنی معنی اصلی کے ارادے یعنی ایسا قرینہ ہو جو روکنے والا ہو معنی اصلی کے ارادے سے کہ معنی اصلی کا یہاں ارادہ کرنا صحیح نہیں سمجھ میں آئے بھی بات تو اس قید کے ذریعے کس کو نکالا کنائے کو نکالا بھئی کنائے کو بھئی آپ مثلا عربی میں کوئی کہتا ہے فلان یتکل مبید درری درر موطی موطی فلان یتکل مبید درری فلان بات کر رہا ہے بید درری موطیوں کے ساتھ یا فلان بات کرتا ہے موطیوں کے ساتھ یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ موطی لفظ نہیں ادا ہو رہے بلکہ موطی جھڑ رہے ہیں بلکہ موطی جھڑ رہے ہیں تو با محاورہ یوں ترجمہ کر لیں عربی میں کیا ہے فلان یتکل مبید درری فلان کے مو سے موطی جھڑ رہے ہیں فلان کے مو سے موطی جھڑ رہے ہیں اب دیکھئے یہاں پر درر موطی کا لفظ استعمال کیا گیا اور مراد کیا ہے اس کے وہ الفاظ ہیں اس کا وہ کلام ہے اور گویا اس کے کلام کو تشبیح دی کس کے ساتھ موطیوں کے ساتھ اور کس چیز میں تشبیح دی خوبصورتی کے اندر جیسے موطی خوبصورت ہوتے ہیں اس کا کلام بھی بڑا خوبصورت اور فصیحو بلیغ ہوتا ہے بھئی دیکھئے کتاب پر قد درر المستعملتی فی کلمات الفصیحتی جیسے کہ درر یعنی موطی کا لفظ استعمال ہوا ہے فصیح کلمات کے لیے فی قول کا آپ کے اس قول میں فلان یتقلم بی درر فلان بات کرتا ہے موطیوں کے ساتھ فَإِنَّهَا مُسْتَعْمَلَتُن فِي غَيْرِ مَا وُزِعَتْ لَهُ پس یہ کلمہ جو ہے یہ درر کا درر کا کلمہ یہ استعمال ہوا ہے فِي غَيْرِ مَا وُزِعَتْ لَهُ ما وُزِعَتْ لَهُ وہ معنی جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا اس کے علاوہ میں استعمال ہوا ہے یعنی معنی غیرِ مُوت فَإِنَّهَا مُسْتَعْمَلَتُن فِي غَيْرِ مَا وُزِعَتْ لَهُ پس یہ کلمہ استعمال ہوا ہے علاوہ اس معنی میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا اِذْ قَرْ وُزِعَتْ فِي الْأَفْلِ لِلْلَعَالِ اس لیے کیونکہ اس کو تو وضع کیا گیا تھا اصل میں کس کے لیے لِلْلَعَالِ لَعَالِ وہی گزشتہ سبق میں لُؤْلُؤ کا لفظ ہے تھا مُوتی کو کہتے ہیں اس کی جمع کیا آتی ہے لَعَالِ اس لیے کیونکہ درر کا لفظ تو اصل میں وضع تھا مُوتیوں کے لیے لِلْلَعَالِ پھر اس کو نقل کر دیا گیا کس کی طرف فصیح کلمات کی طرف آپ نے کس معنی میں استعمال کیا فصیح کلمات کیلئے اس کو استعمال کیا تو پھر سُمَّنُ قِلَتْ إِلَى الْقَلِمَاتِ الفصیحة پھر اس کو نقل کیا گیا کلمات فصیحہ کی طرف لِعَالَاقَةِ الْمُشَابَحَتِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُسْنِ اس وجہ سے کہ علاقہ ہے مشابہت کا ہے ان دونوں کے درمیان فِي الْحُسْنِ کس چیز میں حُسْن میں یعنی یہاں پر یہ کلمات مشابہ ہیں کس کے موتیوں کے کس چیز میں مشابہ ہیں حُسْن میں اس لئے کیونکہ وہ علاقہ جو ہے وہ مشابہت کا ہے ان دونوں کے درمیان فِي الْحُسْنِ حُسْن میں وَالَّذِي يَمْنَعُ مِنْ اِرَ اور بھئی مجاز کے لئے قرینے کا ہونا ضروری کیونکہ اگر قرینہ نہیں ہوگا تو پھر تو پتہ ہی نہیں شہلے گا سننے والا تو یہی سمجھے گا شاید اس سنبانہ موضوع لہو کا ارادہ کیا تو لہذا مجاز کے لئے کیا ہونا ضروری قرینے اور یہاں کیا قرینہ ہے بتلائیں گے آپ کو آگے کہ یہ جو یتقلم لفظ ہے یتقلم فلان بات کرتا ہے موتیوں کے ساتھ تو یہ یتقلم کا لفظ بتلا رہا ہے کہ درر سے موتی نہیں مراد بلکہ فصیح کلمات مراد فصیح کلمات کیونکہ بولتے ہوئے مو سے کلمات ادا ہوتے ہیں موتی نہیں نکلتے والذی یمنع من ارادت المعنى الحقیقی قرینہ تو یتقلم اور وہ چیز جو روک رہی ہے معنی حقیقہ کا ارادہ کرنے سے قرینہ تو یتقلم و یتقلم کا قرینہ ہے وَقَلْ أَفَابِعِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْأَنَامِلِ اور جیسے بھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں يَجْعَلُونَ أَفَابِعَهُمْ فِي آدھانِهِمْ يَجْعَلُونَ أَفَابِعَهُمْ وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں فِي آدھانِهِمْ اپنے کانوں میں وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ کان میں پوری انگلی تو داخل ہو نہیں سکتی ہاں انگلیوں کے اگلے سیرے انگلیوں کے پورے داخل ہوتے ہیں کان میں کیا داخل ہوتے ہیں انگلیوں کے پورے داخل ہو سکتے ہیں پوری انگلی تو داخل ہو ہی نہیں تو معلوم ہوا یہاں اَفَابِعَ یعنی پوری انگلی بول کر انگلی کا جز یعنی پورے مراد ہیں کیا مراد ہیں پورے تو انگلی انگلی تو کل ہے اور پورے اس کے جز ہیں تو کل بول کر کیا مراد ہوا جز مراد ہوا جز تو اصابع کا لفت مانع موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں انگلی تو کل کا نام تھا جز کا نام نہیں تھا لیکن استعمال کس کیلئے کر لیا گیا جز کے لئے بات سب کو سمجھ میں آگئے وَكَلْ أَصَابِعِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْأَنَامِلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اور جیسے اصابع کا لفت جس کو استعمال کیا گیا ہے انامل کے معنی میں فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالی کے اس قول میں يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں فَإِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي غَيْرِ مَا وُزِعَتْ لَهُ پس یہ انامل کا کلمہ اس کو استعمال کیا گیا ہے غیرِ موضوع لہو کے اندر لِعَلَا خَتِ أَنَّ الْأَنْمِلَةَ جُزْءٌ مِّنَ الْأَصْبُعِ بَوَجَعَ اس علاقے کے پورے جو ہیں انمیلا جو ہیں جزء من الْأَصْبُعِ وہ انگلیوں کا جزء ہیں فَاسْتُعْمِلَا الْكُلُّ فِي الْجُزْءِ تو کُل کا لفت استعمال کر لیا گیا فِي الْجُزْءِ جُزْمِ وَقَرِينَةُ ذَالِكَ اس کا قرینہ کیا ہے کس سے پتا چلا کہ کل بول کر جزء مراد ہے کہتے ہیں وَقَرِينَةُ ذَالِكَ اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ انہو لا يمکن جعل الْأَصْبِعِ بِتَمَامِهَا فِي الْآَذَانِ کہ ممکن نہیں ہے داخل کرنا پوری انگلیوں کا فِي الْآذَانِ کس میں ہے کانو لا يمکن جعل الْأَصْبِعِ ممکن نہیں ہے داخل کرنا انگلیوں کا بِتَمَامِهَا فِي الْآذَانِ کان میں وَالْمَجَازُ اِنْ کَانَتْ عَلَا قَتُهُ الْمُشَابَحَ اچھا بھئی اب آگے مجاز کی دو قسمیں بیان کرنے لگے ہیں مجاز میں لفظ استعمال ہوگا معنی غیر موضوع لہو میں اور معنی موضوع لہو کا ارادہ وہاں پر صحیح نہیں ہوگا اب ایک تھا معنی موضوع لہو اور آپ استعمال کر رہے ہیں کس میں معنی غیر موضوع لہو تو ان دونوں میں کوئی تعلق اور ربط ہوگا کن دونوں میں معنی موضوع لہو میں اور معنی غیر موضوع لہو میں تو کبھی ان میں علاقہ جو ہے وہ مشابہت والا ہوگا کونسا ہوگا مشابہت کا یعنی آپ نے گویا ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیح دے دی ہے تشبیح دے دی ہے تو اگر مشابہت والا تعلق ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ کیا کہتے ہیں استعارہ اور اگر مشابہت والا تعلق نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل کیا کہتے ہیں مجاز مرسل جیسے دو مثالیں ذکر ہوئیں پہلی مثال میں دورر بول کر کیا مراد تھے فصیح کلمات مراد تھے موطی کا لفظ ذکر کیا گیا اور مراد کیا تھے فصیح کلمات وہاں علاقہ تشبیح والا تھا گویا آپ نے اس کے فصیح کلمات کو موطیوں کے ساتھ تشبیح دے دی ہے تو اس کو کہیں گے استعارہ کیا کہیں گے استعارہ اور دوسری مثال جو قرآن کی ذکر کی گئی وہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کرتے ہیں وہاں کل بول کر جز مراد ہے تو وہاں علاقہ مشابہت کا نہیں انگلی کو کوئی پورے کے ساتھ یا پورے کو کوئی انگلی کے ساتھ تشبیح نہیں دی گئی بلکہ کل بول کر جز مراد لیا گیا تو وہاں علاقہ کلیت اور جزیت والا ہے کل اور جز ہونے والا علاقہ ہے تشبیح والا علاقہ نہیں اس کو کہیں گے مجاز مرسط تو معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو میں اگر علاقہ اور تعلق کون سا ہو تشبیح والا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ اور اگر علاقہ اور تعلق تشبیح والا نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز مرسط کہتے ہیں مجاز مرسط جیسے میں نے آپ سے کہا رأی تو افصادیں یرمی میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہ افصاد کو میں نے مانا موضوع لہو میں استعمال کی Yay یا غیر موضوع لہو میں اسد بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی تو دونوں معنی کے درمیان تعلق دیکھیں اسد کا اصل معنی کیا ہے شیر ہے جنگلی دریندہ ہے اور معنی غیر موضوع لہو استعمال کس میں کیا بہادر آدمی میں ان میں کونسا علاقہ ہے بہادری میں لیکن علاقہ کونسا ہے تعلق کونسا ہے تشبیح ہے گویا میں اس ساتھ بہادر آدمی کو تشبیح دے رہا ہوں کس کے ساتھ شیر یہ بہادر آدمی کوئی شیر کا جز وغیرہ ہے نہیں بھئی اور نہیں یہاں تشبیح والا علاقہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں گویا بہادر آدمی کو اس شیر کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ کہتے ہیں اور اگر تشبیح والا علاقہ نہیں اور کوئی علاقہ ہو کوئی تعلق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز مرسل کہتے ہیں مثلا بھئی کئی قسم کے علاقے مجاز مرسل کے بیس پچیس علاقے علماء بیان کرتے ہیں بھئی مثلا بھئی آپ بھی اس کلام میں مجاز مرسل عام استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے غور نہیں کیا آئ evaluated مثلا آپ کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے نہر بہ رہی نہر بہتی ہے یا اس کے اندر پانی بہتا ہے پانی بہتا ہے تو یہاں نہر سے کیا مراد ہے پانی مراد ہے پانی ہاں لیکن پانی کو کس کے ساتھ ذکر کر دی آپ نے نہر کے ساتھ کیونکہ وہ اس کی جگہ ہے جس میں بہ رہا ہے وہ اس کے لیے ذرف ہے سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح آپ اور بھی جگہ استعمال کرتے ہیں تو دیکھو وہاں نہر بول کر پانی مراد ہے اور پانی کو کوئی آپ نے نہر کے ساتھ تشبیح دی ہے نہیں بلکہ یہ نہر کیا ہے اس پانی کے لیے ذرف ہے تو یہاں ذرف مضروف والا تعلق ہے اسی طرح آپ اور بھی کلام میں استعمال کرتے ہیں آپ کا ساتھی آپ سے کہتا ہے کہ لیجئے یہ شربت پی لیجئے آپ کہتے ہیں میں نے ایک گلاس پی لیا ہے بس کہتے ہیں یا نہیں کہتے بھئی آپ نے گلاس پیا ہے یا شربت پیا ہے شربت پیا ہے گلاس تو وہ شیشے کا یا سٹیل کا ہے وہ تو آپ نے نہیں پیا لیکن آپ گلاس بول کر کیا مراد لیتے ہیں شربت مراد لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ علاقہ کیا ہے دونوں میں کیونکہ گلاس اس کے لیے ذرف ہے برطن ہے جس کے اندر وہ تھا بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ مجاز مرسل ہے جہاں علاقہ تشبیح والا نہیں ہوتا کوئی اور علاقہ ہوگا تو کہتے ہیں وَالْمَجَازُ 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 استعارہ تن تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں جب معنی حقیقی اور معنی مجازی میں مشابہت والا تعلق ہو تو اس مجاز کو استعارہ کہتے ہیں وَالْمَجَازُ 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 مُرْسَلُ وَرْنَا وہ مجازِ مُرْسَل ہے کَمَا فِي الْمِثَالِ مِثَالِ ثانی جیسے کس میں تھا؟ دوسرے مِثَال میں وَيَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي آسان ہم اس میں یہ علاقہ مشابہت والا نہیں ہے تو یہ مجازِ مُرْسَل ہے الْاستعارہ تُو اب استعارہ کو بیان کرنے لگے ہیں وہ مجاز جہاں معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تعلق کونسا ہو؟ مشابہت والا ہو تشبیح والا ہو کہتے ہیں الْاستعارہ تُو یَمَجَازٌ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَحَةُ استعارہ یہ وہ مجاز ہے جس میں علاقہ کیا ہو تعلق کیا ہو مشابہت والا ہو کہ قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے کتاب انزلناہو الیکا لتخرجننا سمین الظلمات الانور کتاب یہ کیسی کتاب ہے انزلناہو الیکا ہم نے نازل کیا ہے اس کو آپ کی طرف لتخرجن ناسا کہ آپ نکالیں لوگوں کو مین الظلماتی تاریکیوں سے ایلن نوری روشنی کی طرف یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں بھئی اب کتاب سے تو کوئی تاریکی سے روشنی کی طرف نہیں آتا ملمو تاریکی بول کر گمراہی مراد ہے اور روشنی بول کر ہدایت مراد ہے تو یہ کتاب کیا کرتی ہے گمراہی سے لوگوں کو کس کی طرف لے آتی ہے ہدایت کی طرف لے آتی ہے تو معلوم ہوا ظلمات سے مراد کیا ہے گمراہیاں اور نور یعنی روشنی سے کیا مراد ہے ہدایت مراد ہے تو دیکھو ظلمات بول کر تاریخی نہیں مراد معنی موضوع لہو نہیں مراد بلکہ گمراہی مراد ہے تو یہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں اور دونوں میں تعلق کونسا گمراہی اور تاریخی گمراہی جس معنی میں استعمال ہوا اور تاریخی جس کا لفظ استعمال کیا تو دونوں میں تعلق کونسا مشابہت والا ہے کہ گمراہی کو بہت تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ تاریکی کے ساتھ اندھیرے کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے تو دونوں میں تعلق کونسا مشابہت والا تو اس کو کیا کہیں گے استعارہ اسی طرح نور روشنی بول کر ہدایت معنی مراد لیا گیا تو نور کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہدایت کے لئے تو یہ بھی مجاز ہے مجاز اور دونوں معانی جو ہیں معانی حقیقی اور معانی مجازی معانی حقیقی کیا روشنی اور معانی مجازی کیا ہدایت تو ہدایت اور روشنی میں تعلق کونسا ہے علاقہ کونسا ہے تشبیح کا ہے مشابہت کا ہے یعنی گویا ہدایت کو تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ روشنی کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو اس کو کہیں گے استعارہ تم معلوم ہے الظلمات میں بھی استعارہ ہے اور ان نور میں بھی کیا ہے استعارہ ہے استعارہ خود بتلاریں دیکھئے ایمین الظلالی الہدہ یعنی گمراہی سے روشنی کی طرف ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف ایمین الظلالی الہدہ یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف فقد استعملت الظلمات والنور فی غیر معناہم الحقیقی پس تحقیق استعمال کیا گیا ظلمات اور نور کے لفظ کو ان دونوں کے معنی حقیقی کے علاوہ کے اندار وَالْعَلَاقَةُ الْمُشَابَحَتُ بَيْنَ الظَّلَالِ وَالْظَلَامِ وَالْحُدَا وَالْنُورِ اور علاقہ جو ہے وہ مشابہت کا ہے گمراہی اور تاریکی کے درمیان وَالْحُدَا وَالْنُورِ اور ہدایت اور ہدایت اور روشنی کے درمیان وَالْقَرِينَةُ مَا قَبْلَ ذَالِكُ اور میں نے بتلایا تھا جب بھی لفظ کو مانے غیر موضوع ہمیں استعمال کریں ہمیشہ اس کے لئے کیا چاہیے کوئی قرینہ چاہیے کہتے ہیں وَالْقَرِينَةُ مَا قَبْلَ ذَالِكُ اور قرینہ جو ہے وہ اس سے پہلے ہے مَا قَبْلَ ذَالِكُ اس سے پہلے ہے کہاں پر بھئی مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ سے پہلے قرینہ ہے وہ کیا کِتَابٌ انزلناہُ الَئِكَ کِتَابٌ انزل کِتَاب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو کتاب نازل کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے گمراہی سے نکال کر لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا مقصد ہوتا ہے تو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا مقصد ہوتا ہے معلوم ہو یہاں بھی ظلمات سے گمراہی مراد ہے اور نور سے کیا مراد ہے ہدایت مراد ہے وَأَصْلُ الْاستِعَارَةِ تَشْبِيحٌ اور استعارہ کی اصل تشبیح ہے کہتے ہیں استعارہ میں دراصل تشبیح ہوتی ہے استعارہ میں کیا ہوتی ہے بھئی یہاں ظلمات کا لفظ استعمال کیا گیا اور مراد کیا گمراہی گویا گمراہی کو تشبیح دی گئی تاریکی اور اندھیرے کے ساتھ اَوَّلَالُ قَوَّلَامِ اَوَّلَالُ قَوَّلَامِ گمراہی کس کی طرح ہے تاریکی کی طرح ہے یہ دوسری مثال جو میں نے ذکر کی تھی جَعْرَأَيْتُ أَسَدَنْ يَرْمِ میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا تو یہ کیا ہے مانے موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں غیر معلوم مجاز پھر دیکھیں علاقہ مشابہت والا ہے یا کوئی اور علاقہ ہے مشابہت والا ہے مرمو استعارہ ہے اور استعارے کے اندر تشبیح ہوتی ہے معلوم ہو اس بہادر آدمی کو آپ نے کس سے تشبیح دی ہے شیر کے اے ہوا کل اصدی وہ کس کی طرح ہے شیر کی طرح ہے کس چیز میں فی شجاعتی بہادری میں وہ آپ یوں یہ کہہ رہے ہیں ہوا کل اصد فی شجاعتی یہ بہادر آدمی کس کی طرح ہے شیر کی طرح ہے کس چیز میں بہادری میں اب ارکانِ تشبیح تو چار تھے ایک مشابہ ایک مشابہ بہی ایک اداتِ تشبیح ایک وجہ تشبیح دیکھئے یہ چاروں ذکر ہیں ہوا یہ ہے مشابہ کل اصدی یہ کاف کیا ہے اداتِ تشبیح اصد کیا ہے مشابہ بہی اور وجہ تشبیح کیا ہے فی شجاعتی اور جو میں نے جملہ ذکر کیا تھا رَأَيْتُ أَصَدَنْ يَرْمِ اس میں صرف کون ذکر ہے صرف اصد مشابہ بہی ذکر ہے مشابہ بہی حضب اداتِ تشبیح بہی حضب اور وجہ تشبیح بہی حضب سورة سمجھ میں آگئے تو استعارے کی بنیاد تشبیح پر ہوتی ہے اور اس کے اندر مشابہ مشابہ بہی میں سے ایک کو بھی حضب کر لیا جاتا ہے اداتِ تشبیح کو بھی حضب کر لیا جاتا ہے اور وجہ تشبیح اس کو بھی سورت سمجھ میں آگئی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ اصل الاستعارتی تشبیحن اور استعارہ کی اصل وہ تشبیح ہے حوزیفہ احد طرفیہی حوزیفہ فیل آیا اور تشبیح اس سے پہلے نکرہ ہے تو نکرہ کے بعد فیل آئے تو کیا بنتا ہے اس کے لئے صفت تو کہتے ہیں وہ اصل الاستعارتی اور استعارہ کی اصل تشبیحن وہ ایسی تشبیح ہے حوزیفہ احد طرفیہی کہ جس کے دو طرفین میں سے ایک کو حضف کر لیا جائے ووجہ شبہی ہی اور اس کی وجہ تشبیح کو بھی حضف کر لیا گیا ہو وعداتوہو اور اس کے عدات تشبیح کو بھی حضف کر لیا گیا ہو بات سمجھ میں آگئے استعارہ کی اصل ایسی تشبیح ہے جس میں مشابہ اور مشابہ بہی میں سے بھی ایک کو حضف کر لیا گیا ہو وجہ تشبیح کو بھی حضف کر لیا گیا ہو اور عدات تشبیح کو بھی عضب کر لیا گیا ہو وَالْمُشَبَّهُ يُسَمَّ مُسْتَعَارًا لَهُ اب دیکھئے بھئے ادھر توجہ کیجئے استعارے کی اصل کیا ہے تشبیح ہے گویا آپ نے میں نے کہا رائے تو آسدن یرمی میں نے ایک بہادر آدمی کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اور آسد کا لفظ بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے اب ذرا ادھر توجہ کرنا بھئے بھئے یہ دیکھو یہ ہے جنگلی درندہ یہ کیا ہے جنگلی درندہ ہے اور یہ دوسری طرف یہ بہادر آدمی ہے کیا ہے بہادر آدمی ہے یہ جو اس طرف جنگلی درندہ ہے اس کو ہم نے اس کے لئے کون سالحف مقرر کیا ہے آسد والا اور بہادر آدمی کے لئے بہادر آدمی کا لفظ وضع ہے سورت سمجھ میں آرہے ہیں بہادر آدمی کا یہ یوں کہیں رجلن شجاعن عربی میں کہہ لیں بہادر آدمی کے لئے کیا لفظ وضع ہے رجلن شجاعن اور جنگلی درندہ کے لئے کیا لفظ وضع ہے آسد کا لفظ عربی زبان میں آسد یہاں آسد بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی تو دیکھو یہ جو جنگلی درندہ ہے اس کے لئے آسد کا لفظ وضع ہے آسد کا لفظ اس پہ بولا جاتا ہے لیکن ہم نے اس کو کچھ دیر کے لئے اسے مانگ کر لے لیا اس آسد کے لفظ کو اور اس لفظ کو کس کے لئے استعمار کر لیا بہادر آدمی کے لئے کس کے لئے بہادر آدمی کے لئے اس لئے اس کو کہتے ہیں استعارہ آریتاً کہتے ہیں مانگی ہوئی چیز کسی سے چیز مانگ کر لینا بھئی جیسے ہمسائیوں میں ہوتا ہے بعض وقت کسی کے گھر مہمان آئے زیادہ مہمان آئے تو ساتھ والوں سے بھی کوئی برتن وغیرہ یا کچھ منگوا لیے تو برتن وغیرہ لے لیے یا آپ اپنے ساتھی سے مثلا سائیکل لے لیتے ہیں آریتاً کچھ دیر استعمال کے لئے پھر واپس کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آریت کیا کہتے ہیں آریت تو استعارہ میں بھی ایسے ہے یہ بھی اسی مادے سے ہے استعارہ کے معنی ہے استعمال کے لئے کوئی چیز مانگنا لینا طلب کرنا تو اس میں بھی کیا کیا گیا دیکھو اسد کا لفظ جو وضع تھا کس کے لئے جنگلی درینجے کے لئے اس اسد کے لفظ کو کچھ دیر کے لئے مانگ کر لے لیا گیا اور کس کے لئے استعمال کر لیا گیا بہادر آدمی کے لئے بہادر آدمی کے لئے تو یہ اسد کا لفظ ہم نے کس سے مانگ کر لیا ہے جنگلی درینجے کے معنی سے یہ بھئی لفظ تو تمہارا ہے جنگلی درینجہ جو ہے وہ اس کا معنی ہے نا تو یہ لفظ جو اسی کا ہے تو جنگلی درینجے جو معنی ہے جنگلی درینجے اس سے اس سے ہم نے مانگا ہے تو اس کو کہیں گے مستعار منہو کیا کہیں گے جس سے مانگ کر لیا گیا تو جنگلی درندہ کا کیا ہوا جنگلی درندہ وہ ہوا مستعار منہو اس سے مانگ کر ہم نے لیا ہے وہ ہوا مستعار منہو جس سے مانگ کر لیا گیا اور کس کے لئے مانگ کر لیا گیا کس معنی کے لئے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں بہادر آدمی کا جو معنی ہے بہادر آدمی جو ہے وہ ہوا مستعار لہو جس کے لئے مانگا گیا جس کے لئے مانگا گیا اور کس لفظ کو مانگا لفظ اصد کو تو اصد کو کہیں گے مستعار سورت سمجھ میں آگئے جس معنی سے مانگ کر لیا اس کو کیا کہیں گے مستعار منہو اور جس معنی کے لئے مانگ کر لیا اس کو کیا کہیں گے مستعار لہو اور جس لفظ کو مانگ کر لیا اس کو کیا کہیں گے مستعار کہیں گے سورت سمجھ میں آگئے یہی بات اب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْمُشَبَّهُ يُسَمَّ مُسْتَعَارًا لَهُ اور مشبہ جو ہے اس کو مستعار لہو کہتے ہیں جس کے لئے وہ لفظ مانگ کر ہم نے لیا ہے وَالْمُشَبَّهُ بِهِ مُسْتَعَارًا مِنْهُ اور مشبہ بِهِ کو کیا کہتے ہیں مستعار مِنْهُ کہتے ہیں فَفِيْهَادَ الْمِثَالِ تو اس مثال کے اندر المستعار لہو ہوا الظلال والہدہ مستعار لہو جس کے لئے لفظ مانگ کر لیا گیا وہ کیا ہے الظلال والہدہ گمراہی اور ہدایت ان کے لئے لفظ مانگا گیا اور کس سے مانگا گیا وَالْمُتَعَارُ مِنْهُ ہوا مَعْنَ الظَّلَامِ وَالْنُورِ ظلام اور نور کا جو معنی ہے ظلام اور ظلام اور نور ایک تو یہ لفظ ہیں ایک ان لفظوں کا معنی ہے ظلام کا کیا معنی؟ تاریخی اور تاریخی کے لئے کیا لفظ تھا؟ ظلام تو زلام سے نہیں مانگا ہم نے زلام کا جو معنی تھا یعنی تاریخی اس سے ہم نے مانگا کہ یہ ظلام لفظ تو تمہارے لئے ہے لیکن ہمیں یہ ظلام و لعل لفظ پر ہم نے کس کے لئے استعمال کرنا ہے گمراہی کے لئے سورت سمجھ میں آرہی ہے تو ظلام مستعار منہو کون ہوگا ظلام ہے یا ظلام کا مانا ہے ظلام کا مانا ہے یہ بیان کر رہے ہیں والمستعار منہو حوا معنی زلامی والنوری اور مستعار منہو جو ہے وہ ظلام اور نور کا مانا ہے اور کون سے لفظ کو لیا ہم نے ان سے ظلام کے لفظ کو ان کے مانا سے لیا اسی طرح نور کے لفظ کو اس کے معنی سے لیا اور ظلمات اور نور کے لفظ کو کیا کہیں گے مستعار کہیں گے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مجاز میں بھی مجاز میں جو ہے وہ لفظ جس کو استعمال کیا جائے معنی غیر موضوع لہو میں کسی تعلق اور رب کی وجہ سے اور وہاں معنی حقیقی کا ارادہ درست نہ بنتا ہو بھی تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز کہتے ہیں مجاز اور یاد رکھئے انہوں نے کہا یہ لفظ وہ لفظ جس کو استعمال کیا جائے کسی لفظ کے استعمال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے استعمال سے پہلے نہیں استعمال سے پہلے نہیں مثلا میں آپ سے ویسے کہتا ہوں بھئی اصد کا لفظ مجاز ہے یا حقیقت ہے یاد رکھو جب تک میں اس کو جملے میں لاؤں گا نہیں استعمال نہیں کروں گا آپ تین نہیں کر سکتے کہ یہ مجاز ہے یا استعمال کے بعد اس کو پھر کہہ سکتے ہیں اگر معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہو اس جملے میں تو آپ کہیں گے یہ حقیقت ہے اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا ہو تو آپ کہیں گے یہ مجاز تو استعمال سے پہلے نہ اس کو ہم حقیقت کہہ سکتے ہیں اور نہ مجاز اسی لئے کہا تھا وہ لفظ جس کو استعمال کیا گیا ہو اور پھر کنایہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کنایہ بھی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جاتا ہے وہاں ملزوم بول کر لازم مراد ہوتا ہے لیکن اس کا مجاز سے فرق کیا ہے کہ مجاز میں معنی حقیقی مراد لینا صحیح نہیں ہوتا لیکن کنایہ میں معنی حقیقی کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مجاز کے اندر اگر معنی موضوع لہو اور معنی حقیقی میں تعلق اور ربط جو ہے وہ مشابہت والا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں اگر ربط اور تعلق وہ مشابہت والا نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز مرسل کہتے ہیں مجاز مرسل بھئی سمان میں آیا مرسل کا معنی ہے ارسلہ یورسل کے لوگ کے معنی ہوتے ہیں آزاد چھوڑنا آزاد چھوڑنا تو استعارہ اس میں قید ہے تشبیح کی استعارہ میں کیا ہے قید ہے تشبیح کی اور مجاز مرسل وہ آزاد مجاز ہے یعنی اس میں تشبیح کی قید نہیں استعارہ میں تو صرف تشبیح ہوتی ہے ہمیشہ اور مجاز مرسل میں پچیس قسم کے تقریبا تعلق ہیں تو اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا اس میں تشبیح کی قید نہیں باقی کوئی بھی آج ہے اس میں وہ سب اس کو مجاز مرسل کہیں گے اور پھر استعارہ کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ یہاں پر دونوں معنی کے اندر وہ تعلق کون سا ہوگا تشبیح والا ہوگا اور اس میں پھر جس اس میں مشبہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں مستعار لہو اور مشبہ بھی کو مستعار منہو کہ مشبہ بھی کے لفظ کو آپ نے مان کر لے لیا اور کس کے لئے استعمال کر لیا مشبہ کے معنی کے لئے اور جس لفظ کو لیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں مستعار کہتے ہیں چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام